بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا اور آپ لوگوں کا جو چپٹر ہے اس کا نام ہے انہیریٹنس لیکن یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ انہیریٹنس چپٹر کے اندر بھی آپ کا جو بیسیک کانسٹر ہے نا وہ کروموسوم انڈینے والا وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے تب جا کے آپ لوگوں کو اس چپٹر میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں اور آپ کے جو کانسٹر ہوگا وہ انشاءاللہ صحیح طریقے سے پھر کلیر بھی ہو جائے گا لیکن چونکہ میں نے آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کی ہوئی تھی کہ ہر ایک چپٹر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں عام طور پر کوئی ایک ایک ویشن یا کوٹیشن ضرور لکھواتا ہوں پھر میں اس کے بیس پہ اس چپٹر کو پھر ختم بھی کر لیتا ہوں اس طرح کے کروموسوم انڈینے چپٹر کے لیے ہمارا اور آپ لوگوں کا ایک ایک ویشن تھا جس کا نام تھا کروموسوم اس ایکل ٹو ڈی این اے پلس پروٹین تو ہم اور آپ لوگوں نے اس ایک ویشن کے اندر بہت زیادہ باتوں کو ہم اور آپ لوگوں نے ڈسکس کیا ہوا تھا اور انہی کے بیس پہ ہمارے چپٹر میں بہت زیادہ مسائل جوتے وہ پھر ختم بھی ہوئے تھے اسی طرح سے یہ جو چپٹر ہے انہیرٹنس اس کے لیے ایک کوٹیشن ہم عام طور پر لکھواتے ہیں اور وہ کوٹیشن یہ ہے ایک 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 پروڈیوشیز ایک ایٹ نیور اے ایٹ اور اے بیٹ ایک ایک پروڈیوشیز ایک ایٹ نیور اے ایٹ اگر ہم لوگ اگر ہم لوگ اس کوٹیشن کو دیکھ لیں تو یہ ہمیں دو الفاظ کی ہم اور اپ لوگ کو آکاسی کراتا ہے یعنی ہم اور آپ لوگوں کو دو الفاظ سمجھا رہا ہے ایکیٹ پروڈیوشیز ایکیٹ اس میں کوئی شک نہیں یہ ایکیٹ کٹ ہی کو پروڈیوش کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی سیملیریٹی کی بات ہو رہی ہے یعنی ایکیٹ پروڈیوشیز ایکیٹ یہ کوئی سیملیریٹی کی بات ہو رہی ہے اگر آپ لوگ اس سائٹ کے اوپر آ جائے یعنی کٹ ہر گیس ریٹ آر بیٹ کو پروڈیوش نہیں کرتا اس کا مطلب کہ یہاں پہ کوئی ڈیفرنس کی بات ہو رہی ہے یاد رکھ لیں اگر آپ لوگ دو چیزوں کی بیچ میں سیملیریٹی کو ڈسکس کریں گے سیملیریٹی کو تو پھر ہم اس کو جینیٹکس میں ایسے نہیں کہتے کہ ان کے بیچ میں ہم سیملیریٹی کو ڈسکس کر رہے ہیں سیملیریٹی کے سٹڈی کو ہم عام طور پر ہیریریٹی ہم پھر اس کو کہتے ہیں لیکن یاد رکھ لیں یعنی ڈیفرنس کی بات ہو رہی ہے ڈیفرنس کے لیے اگر آپ لوگ اس کو سٹڈی کریں گے تو جینیٹکس میں ہم اس کے لیے جو لفظ لگاتے ہیں وہ ہے ویرییشن کا اور یہ ویرییشن کا لفظ عام طور پر عام انگریزی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے لیکن جینیٹکس میں اس کا استعمال جو ہے اس کا مطلب ڈیفرنس اس کو سٹڈی کرنا دو اینیملز دو پلانٹس دو آرگینزمز کے بیچ میں ڈیفرنس اس کو سٹڈی کرنا اس کال ایز دی ویرییشن ون تو ایک بات تو کم از کم آپ کے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ جو ہیریڈیٹی ہے اس چپٹر میں یا ایم سی کیوز کے اندر اس کا مطلب کہ سیمیلیریٹی کی بات ہو رہی ہے اور ویرییشن کا جو لفظ ہے اس چپٹر میں یا ہمارے ڈسکشن میں یا ایم سی کیوز میں اس کا جو مطلب ہوگا وہ پھر ڈیفرنس اس ہی ہوگا لیکن اگر آپ لوگ لیکن اگر ہم اور آپ لوگ اس کو ایسے لکھ دیں کہ جہاں پہ ہیریڈی اور ویرییشن ان دونوں کو یعنی اگر میں بیچ میں پلس کا سیمبل لگا دوں اگر آپ ان دونوں کی سٹڈی کریں تو شابہ سے سائنس کے اس برانچ کو ہم پھر کہتے ہیں جینیٹکس اس کا مطلب یہ ہوا کہ جینیٹکس کو عام طور پر جب ہم ساتھا الفاظ میں ڈیفائن بھی کرتے ہیں تو ایسے ہی کرتے ہیں سٹڈی آف ہیریڈی اینڈ ویرییشن اس سیمپلی کال اس دی جینیٹکس ون لیکن یہ جو ہیریڈی ہے اور جو ویرییشن ہے اس کے لیے جو چیز ریسپانسیبل ہے اس کو ہم اور آپ لوگ جینز کہتے ہیں اور جینز کو ہم اور آپ لوگوں نے کروموسوم ان ڈین ای چپٹر کے اندر پڑھا ہوا تھا کہ اس کا کانسپٹ کیا ہے جینز ہوتے کیا ہیں اس کا سٹرکچر کیسے ہوتا ہے تو کیسے یہ جو جینز ہوتے ہیں انہیریڈی آور ویرییشن کو کنٹرول کرتے ہیں سیمپل آنسر ہم اور آپ لوگوں نے یہ دینا ہوگا ترور ٹرانسکرپشن اینڈ ٹرانسلیشن یعنی جین کی ٹرانسکرپشن ہو جاتی ہے ٹرانسلیشن ہو جاتی ہے تب جاکے وہ انہیریڈی آور ویرییشن کو پھر یہ کنٹرول کرتے ہیں اس لیے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ جینٹکس کو ایسے بھی ڈیفائن کرتے ہیں یہ سٹڈی آف جینز اس سیمپلی کال ایس دی جینٹکس ون یعنی جینز کے سٹڈی کو بھی ہم اور آپ لوگ جینٹکس ہم اور آپ لوگ اس کو کہتے ہیں لیکن یہ جو جینز ہوتے ہیں جو ہیریڈی آور ویریشن کو کنٹرول کرتے ہیں جس کو ہم اور آپ لوگ جینٹکس ہم اس کو کہتے ہیں تو جینٹکس کے تین مین بڑے بڑے برانچ چیز ہیں ان میں سے ایک کو ہم اور آپ لوگ کہتے ہیں کلاسیکل جینٹکس دوسرے کو ہم اور آپ لوگ کہتے ہیں advanced genetics اور تیسرے کو پھر ہم اور آپ لو کہتے ہیں population genetics اس کا مطلب کہ genetics کے تین main branches ہیں ان میں سے ایک کو ہم اور آپ لو classical genetics کہتے ہیں دوسرا advanced genetics ہے اور تیسرا population genetics ہوتا ہے یہ جو classical genetics ہے تو یہ نام سے ظاہر ہے classical میں جو typical طریقہ ہوتا ہے یعنی اگر آپ لوگ کسی animal کو لے لے plants کو لے لے اور animals کے بیچ میں آپ لوگ اس طرح کے crosses کرائے typical طریقے سے جیسے for example آپ لوگوں نے یہ دیکھے بھی ہوں گے یہ لوگ کچھ خاص قسم کے animals ہوتے ہیں pigeons ہوتے ہیں یہ birds بغیرہ ہوتے ہیں ایک ایک نسل سے تعلق رکھتا ہے کوئی دوسرے نسل سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر ان کے بیچ میں آپ اس میں crosses کرتے ہیں اور جو ausprings produce ہوتے ہیں ان میں سے کچھ وہ parents کی طرح بن جاتے ہیں کچھ نئے قسم کے hybrids بھی بن جاتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ جو کچھ آپ لوگوں نے سوچا ہوا ہوتا ہے اسی طرح سے وہ ausprings produce بھی ہو جائے تو ان کو ہم پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمارا classical genetics ہے یعنی classical طریقہ ہے اس کا مطلب کہ اگر آپ لوگ animals یا plants یا اور organisms کے بیچ میں heredity اور variation کے لیے classical طریقوں سے اگر آپ لوگ ان کے بیچ میں cross کرائیں گے تو پھر ہم عام طور پر اس کو کہتے ہیں یہ classical genetics ہے advanced genetics یہ ہم اور آپ لوگوں نے کروموسومی ڈینی چپٹر کے اندر ہم اور آپ لوگوں نے بات پڑھی کہ جو genes کیا ہوتے ہیں genes کا structure کیا ہوتا ہے genes کیسے یہ heredity and variations کو پھر یہ control کرتے ہیں تو اگر آپ لوگ particularly ایک gene کو آپ لوگ isolate کر لیں کسی animal سے کسی plant سے کسی organism سے اور آپ لوگ اس کو کسی اور کے اندر آپ اس کو لگا دے so جو animal دوسرا والا produce ہوتا ہے وہ وہ بالکل اسی طرح سے ہوتا ہے جس طرح سے آپ لوگوں نے یہ سوچا ہوا ہوتا ہے جس طرح سے آپ لوگوں نے اس کو design کیا ہوا ہوتا ہے تو پھر اس قسم کی genetics کو ہم پھر کہتے ہیں کہ یہ advanced genetics ہے یعنی ہم اور آپ لوگ وہاں پر بقائدرہ طور پر یہ genes ہوتے ہیں ان کو ہم اور آپ لوگ isolate کرتے ہیں ہم اور آپ لوگ ان کو لگاتے ہیں so یہ جو طریقہ ہوتا ہے ان کو ہم پھر advanced genetics ہم اس کو کہتے ہیں population genetics یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ classical کو بھی دیکھ لیں دو animals دو plants اور animals ان کے بیچ میں ہم اور آپ لوگ cross کرتے ہیں ان کو ہم پھر study کرتے ہیں ایسے advanced میں بھی ہوتا ہے لیکن population میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے for example پاکستان کی ایک population ہے بہت بڑی population اور اس پورے پاکستان کے لوگوں میں آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان میں جو eye کا color ہے میجاراتی لوگوں میں پھر یہ کیسے ہوتا ہے hairs کیسے ہوتے ہیں یہ لوگ psychology کیسے ہوتے ہیں skin کے color سے کس طرح سے ہوتے ہیں height کس طرح کی ہوتی ہے تو اگر آپ لوگ دیکھ لیں پاکستان کے لوگوں کی ایک خاص پہچان ہے تو اگر آپ کو پاکستان کے لوگوں کی genetics کی population کو اگر آپ لوگ اس کو study کریں گے تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ population genetics ہے for example اگر آپ لوگ دیکھ لیں چائنا کے جو لوگ ہوتے ہیں جو ہی آپ لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں فوراً آپ لوگ کو سمجھ جاتی ہے کہ یہ بندہ چائنا ہی سے بلانگ کرتا ہے اس کی ریس ہے اس کی نسل ہے کیونکہ ان کی اپنی ایک psyche ہے اپنے ان کے body کے figures ہوتے ہیں ان کے اپنے بات کرنے کا style ہوتا ہے تو یہ جو اگر آپ لوگ کسی population کے اندر اگر آپ لوگ ان چیزوں کو study کریں گے پھر ہم اس کو population genetics ہم اس کو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ classical advanced اور population genetics میں main differences کیا ہے ایک دو دو لائن میں میں نے اپنوں کو سمجھا دیا ہیں آپ کے course میں یہ تینوں کے تینوں جو genetics ہیں جو main branches ہیں genetics ہیں آپ کے course میں انہوں نے اس کو touch ضرور دیا ہوا ہے اور وہ جو touch ہے وہ classical genetics میں انہوں نے جو touch دیا ہوا ہے وہ ایک ہی chapter ہے اور اس کا نام ہے inheritance جس کو ہم اور آپ لوگ شروع کر رہے ہیں تو یاد رکھ لیں یہ جو inheritance chapter ہے یہ classical genetics کا ایک example ہے جو advanced genetics ہے ان کے دو chapters آپ کے course کے اندر ہیں ان میں سے ایک chromosome and DNA جس کو ہم اور آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے جو دوسرا ہے وہ پھر biotechnology والا chapter ہے تو یہ دونوں کے دونوں chapters جو ہیں یہ advanced genetics کے ہیں لیکن جو population genetics ہے یہ بہت زیادہ تو آپ کے course کے اندر نہیں ہے لیکن اگر آپ لوگ کو یاد ہوں تو جب ہم اور آپ لوگوں نے evolution chapter کو پڑھا ہوا تھا تو وہاں پہ ایک لاتی حرلی وین برگ تیرم یا لاجوتی اس کو ہم اور آپ لوگوں نے پڑھا ہوا تھا اور وہ جو تیرم تلا تھا that was actually an example of the population genetics one تو آپ کے course میں پورا chapter تو نہیں ہے ہاں انہوں نے ایک question تو ہے اس کو ضرور touch کیا ہوا ہے تو آج جو ہم اور آپ لوگ ویسے شروع کر رہے ہیں وہ ہے genetics میں classical genetics اور classical genetics پورا کا پورا آپ کے course میں نہیں ہے جو actually ہے وہ ایک chapter ہے جس کا نام ہے inheritance اب ہم اور آپ لوگ پڑھیں گے کہ پھر اس inheritance کی میننگ کیا ہے اور پھر ہم جا کے اس chapter کو پڑھا پر ہم اور آپ لوگ اس کو start کر لیں گے اگر ہم اور آپ لوگ اسے دیکھ لیں تو ہم اور آپ لوگوں نے یہ بات پڑھی کہ heritage ہے اور variation ہے ان دونوں الفاظ میں فرق کیا ہے اور میں نے اپنوں کو سمجھا دیئے ہیں اب فار اگزامپل اگر ہمارے ساتھ ایک جنریشن ہے جس کو میں نام دے رہا ہوں اے اور اس کے بعد اس جنریشن سے ہمارے ساتھ کوئی دوسرا جنریشن بن گیا اور اس کو میں نام دے رہا ہوں بی تو جب اس اے جنریشن سے بی جنریشن کو یہ جب genes transfer ہوتے ہیں heritage and variation transfer ہوتے ہیں تو جو دوسرا جنریشن بنتا ہے ان میں کچھ similarities بھی ہوتے ہیں اے اور بی کے بیچ میں اور نو داؤٹ کچھ differences بھی ہیپن ہو جاتے ہیں اے اور بی جنریشن کے بیچ میں تو یہ جو phenomenon ہے کہ کیسے جنریشن اے یا اینیمل اے یا پیرنٹ اے سے variation and difference variation and heredity جو ہے وہ کیسے transfer ہو جاتے ہیں into the B one into the next generation one into the next individual one into the offspring one تو اس phenomenon کو ہم کہتے ہیں inheritance تو یاد رکھ لیں یہ جو inheritance یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے inheritance جسٹ ایک phenomenon ہے ایک mechanism ہے بس ایک عقیدہ ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے inheritance میں ہوتا کیا ہے کہ صرف اور صرف جو ایک جنریشن ہوتا ہے ان سے جو heredity اور جو variation ہوتے ہیں جب یہ نئے جنریشن کو transfer ہوتے ہیں تو یہ کیسے transfer ہوتے ہیں تو اس کو ہم پھر کہتے ہیں inheritance اور اس کا مدلہ ہے کہ inheritance یاد رکھ لیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ ایک جسٹ فینامینن ہے جس کو ہم پھر کہتے ہیں inheritance one یہ جو inheritance ہے یعنی کیسے جنریشن سے یعنی ایک پیرنٹ سے offspring کو کیسے یہ heredity and variation transfer ہوتے ہیں اس کے mechanism کو سب سے پہلے جس بندے نے study کیا ہوا تھا اس کا نام تھا مینڈل اس لئے یاد رکھ لیں کہتے ہیں پوچھا گیا کہ سب سے پہلے mechanism of inheritance کو کس نے پڑا ہوا تھا کس نے اس کو study کیا ہوا تھا کس نے اس کو describe کیا ہوا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا وہ مینڈل ہی تھا تب جا کے تو لوگ مینڈل کو father of genetics بھی لوگ اس کو کہتے ہیں لیکن اس سے ملتا جلتا لفظ صرف آپ لوگ کو remind کر رہا ہوں ہم اور آپ لوگوں نے اس کو evolution کے اندر بھی ہم اور آپ لوگوں نے اس کو describe کیا ہوا تھا کہ سب سے پہلے mechanism of evolution کو کس نے describe کیا ہوا تھا تو وہاں پہ میں آپ لوگوں کو جواب دیا ہوا تھا کہ یہ لے مارک تھا لیکن father of evolution ہم پھر کس کو کہتے ہیں تو پھر وہ Darwin تھا لیکن یہاں پہ بات کچھ اور ہے سب سے پہلے mechanism of inheritance کو کس نے describe کیا ہوا تھا no doubt وہ مینڈل تھا اور اس لیے ہی مینڈل ہی کو father of genetics یا pioneer of genetics بھی ہم پھر اس کو کہتے ہیں تو یہ جو مینڈل ہے اس کی چھوٹی موٹی سی history آپ کے course کے اندر ہے آپ لوگ اس کو ضرور پڑھ لیں اس سال کے لیے اس سے کچھ questions جو ہیں possibility ہے کہ وہ آپ لوگ کو آ جائے لیکن وہ بہت ہی زیادہ آسان ہے لیکن پہلا جو ہی یہ chapter شروع ہوتا ہے ایک دو pages صرف اس کے history کے اوپر اور اس نے کیا 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 ہوا ہے وہ سارے points وہاں پہ ہیں آپ لوگ اس کو پھر دیکھ لیں گے وہ آسان ہے ایک reading آپ لوگ اس کو دے دیں گے لیکن اس reading کے اندر اپنوں کے ساتھ ایک دو باتیں شیئر کرلوں وہ یہ ہے کہ جیسے for example Mendel نے جب mechanism of inheritance کو study کیا تو اس نے ایک paper کو publish کیا اور اس paper کا نام تھا experiments on plant hybridization نام اس طریقہ ہوا ہے کس year میں کیا ہوا تھا آپ لوگ اس کو خود ہی دیکھ لیں گے اس نے کون سا plant وہاں پہ کیا تھا اس نے اس کو select کیا ہوا تھا پی پلانٹ تھا پائزن سے ٹائیوم تھا پائزن سے ٹائیوم کو اس نے کیوں select کیا ہوا تھا وہ موٹے موٹے points ہیں جو annual والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم پھر detail میں ہم ان کو پڑھاتے ہیں ان چیزوں کے پھر آپ لوگ کو ضرور تو نہیں ہے لیکن آپ لوگ اس کو ضرور ایک نظر دیکھ لیں گے ہو سکتا ہے کوئی MCQ آپ لوگوں کو اس سے آپ بھی جائے تو اس کو بھی آپ لوگ ضرور دیکھ لیں گے لیکن وہ آسان باتیں ہیں next یہ جو پی پلانٹ ہے شابہ سے جو پی پلانٹ ہے اس نے Mendel نے وہاں پہ دو الفاظ استعمال کیے ہوئے تھے تو آپ کے ساتھ کی چوڑی سی میں آپ لوگوں کو یہ انٹروڈیوز کر رہا ہوں پھر ہم اور آپ لوگ اس کو پراپر شروع کر لیں گے تو وہ یہ تھا کہ اس نے جب پی پلانٹ ہے کو سٹڈی کرنا شروع کیا اس نے پی پلانٹ کے اندر پھر دو قسم کے الفاظ کو استعمال کیا ہوا تھا ان میں سے جو ایک لفظ تھا وہ کریکٹر کا تھا اور جو دوسرا لفظ ہے وہ پھر ٹریٹ کا تھا یعنی اس نے پی پلانٹ کے اندر کریکٹر بھی سٹڈی کیے ہوئے تھے اور ٹریٹ بھی سٹڈی کیے ہوئے تھے تو یہ کریکٹر اور ٹریٹ میں فرق کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ لوگ کو بتا تو پھر ہم اور آپ لوگ اس کو پراپر شروع کر لیں گے اور یہ جو کریکٹر ہوتا ہے یہ ایک جنرل ترم ہے جس کو ہم عام طور پر جینٹکس کے اندر لگاتے ہیں جیسے فار ایزامپل اگر کوئی پاپولیشن ہے اور وہاں پہ آپ لوگ سکین کے کلر کو ڈسکس کر رہے ہیں تو سکین کا کلر یہ ایک جنرل سٹڈی ہے جنرل ترمینالوجی ہے کہ سکین کا کلر فار ایزامپل اگر آپ لوگ ہیر کے کلر کو سٹڈی کرنا چاہے تو یہ جنرل بات ہے اگر آپ لوگ ہائیڈ کو سٹڈی کرنا چاہے تو پھر یہ جنرل بات ہے اگر آپ لوگ آئی کے کلر کو سٹڈی کرنا چاہے تو پھر یہ جنرل بات ہے تو اگر اسینا کوئی جنرل بات ہوتی ہے نا جینٹکس میں تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم کریکٹر کو سٹڈی کر رہے ہیں لیکن جو trait ہوتا ہے یہ طرح specific ہو جاتا ہے جیسے for example اگر میں human beings میں skin کے قدر کو study کر رہا ہوں تو اگر skin کے قدر کو discuss کر رہا ہوں تو skin کا کون سا color black ہے کی white ہے تو جو black اور white اگر آپ لوگ اس کو specific کریں گے نا پھر ہم اس کو trait کہتے ہیں تو یاد رکھ لیں کہ جو character کا لفظ ہے یہ generally ہم genetics میں اس کو استعمال کرتے ہیں جو trait کا لفظ ہوتا ہے ان کو ہم پھر specifically ہم اس کو استعمال کرتے ہیں ایسے for example اگر میں کہہ رہا ہوں human میں skin کا color تو یہ general بات ہے یہ character ہوگا لیکن اگر میں اس کو specific کر لوں کہ کون سا skin کا color black کے white کون سا والا تو اگر آپ اس کو specific کریں گے نا پھر یہ trait بن جاتے ہیں پھر اخیر میں آپ لوگوں کو سمجھانی چاہیے تو یاد رکھ لیں کہ جو mandel تھا اس نے جو paper publish کیا ہوا تھا جس کا نام تھا experiments on plant hybridization جہاں پہ اس نے p plant کو select کیا ہوا تھا تو p plant میں اس نے character کو بھی study کیا ہوا تھا traits کو بھی اس نے study کیا ہوا تھا تو وہ character جس کا مطلب general ہے وہ تھے کتنے وہ seven تھے تو کہیں پوچھا گیا کہ mandel کے لاز میں جب اس نے p plant کو study کیا ہوا تھا تو p plant میں کتنے character کو اس نے study کیا ہوا تھا تو پھر وہ seven تھے اور وہ جو seven characters تھے وہ کون کون سے تھے وہ بہت ہی آسان ہے جو پہلا والا ہے اس میں پہلے plant you know کہ plant عام طور پر جب بھی grow کرتا ہے اکتا ہے اس طرح کے پی plant ہے تو پہلے plant کا size تھا جب plant کا size اک جائے تو understood بات ہے وہاں پہ پھر flowers آ جاتے ہیں تو پھر flower کا color کیسے تھا اور flower کی position کہاں پہ تھی جب flower بن جاتے ہیں تو پھر flower سے پی او ڈی ایس parts بن جاتے ہیں مطر میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا parts وہ جو خوش ہوتا ہے جس کے اندر وہ دانے بند ہوتے ہیں تو پھر part کا color کیا تھا اور part کا shape کیا تھا اور پھر جو parts ہوتے ہیں اس کے اندر پھر چون کے seeds بن جاتے ہیں تو پھر seed کا shape کیسے تھا اور seed کا color کیسے تھا تو اگر آپ لوگ اس کو اسے ترتیب میں پڑھیں گے تب جا کہ آپ کو لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی تو اس نے پی plant کے اندر کتنے character study کیے ہوئے تھے you should know وہ 7 تھے اور وہ جو 7 characters تھے وہ نام بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیئے ہیں لیکن ہر ایک character کے اندر اب دیکھ لے character جنرل طرم ہے یعنی plant کا size flower کی position flower کا color part کا color part کا shape seed کا color seed کا shape یہ جنرل بات ہیں تو یہ characters ہیں لیکن ہر ایک character کے اندر دو دو traits ہوا کرتے تھے just two traits تین traits نہیں ہوتے تھے دو traits ہوا کرتے تھے یہ points آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے تو وہ جو traits ہیں یہ تو پھر specific ہو جاتا ہے اس طرح کہ plant کا size ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو یہ جنرل ہے یہ character ہے لیکن اس کے اندر پھر دو traits تھے جو trait کا لفظ ہے یہ پھر specific ہو جاتا ہے تو وہ traits کون کون سے تھے ڈال تھا کی ڈوارف تھا اب میری بات سمجھانی چاہیے تو ڈال آر ڈوارف اگر آپ لوگ اس کو specific کریں گے تو پھر یہ traits بن جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی plant میں total characters کتنے تھے تو پھر وہ 7 تھے traits کتنے ہوتے تھے شابہ سے traits کتنے ہوتے تھے تو اگر آپ لوگ ہر ایک character کے اندر دو دو traits لے تو 7 multiplied by 2 تو پھر یہ 14 بن جاتے ہیں traits کتنے study کیے ہوئے تھے تو پھر یہ 14 بن جاتے ہیں اس طرح سے آپ لوگوں سے یہ بات پوچھ جا سکتی ہے کہ اگر پی plant کے اندر ہمارے ساتھ character 3 ہو تو پھر traits کتنے ہو جائیں گے تو انڈرسوٹ بات ہے وہ پھر 6 ہو جائیں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات آپ لوگ کے ذہن میں ہونی چاہیے وہ جو traits ہوتے تھے جو دو ہوتے تھے ان میں سے ایک dominant ہوتا تھا دوسرا recessive ہوتا تھا اب dominant اور recessive سے ہم practically کیا مطلب لیتے ہیں وہ کچھ اور ہے لیکن genetics میں ہم اس سے کیا مطلب لیتے ہیں وہ کچھ اور ہے اور آگے جا کے آپ لوگوں کو پھر اس بات کی سمجھ آ بھی جائے گی لیکن اگر میں آپ لوگوں کو practically example دے دوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں اگر آپ لوگ دودھ لے لے اور تھوڑا سا اگر آپ لوگ روحافظہ لے لے اور اگر آپ لوگ روحافظہ کو آپ لوگ دودھ کے اندرے ڈال دے تو جو روحافظہ کا جو کلر ہوتا ہے وہ خود کو شو کر لیتا ہے اس دودھ کے کلر کو پھر turn کر لیتا ہے into روحافظہ جیسے کلر میں اس کا مطلب ہے کہ روحافظہ چونکہ خود کو شو کر رہا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس میں جو دودھ ہے اور جو روحافظہ کا جو کلر ہے اس میں روحافظہ والا کلر dominant ہے جو white والا ہے وہ پھر recessive ہوتا ہے لیکن اصل میں اس کا مطلب کیا ہے genetics میں اس کے اوپر بڑے classical باتی جو ہیں وہ اس مینڈل نے شیئر کی ہوئی تھی کورس کے اندر ہیں بھی ہم اور آپ لوگ اس کو پڑھیں گے بھی ہو بھی سکتا ہے آپ لوگوں کے MCQ میں آ جائے تو پھر آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ dominant اور recessive کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ ایک سینٹنس کی فارہ میں آپ لوگوں کو پھر میں آگے بتا دوں گا لیکن normally dominant اور recessive کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مینڈل تھا اس نے جو پی پلانٹ کو سیلیٹ کیا ہوا تھا تو پی پلانٹ کے اندر سے وان کریکٹر اس نے سٹڈی کیے ہوئے تھے لیکن ہر ایک کریکٹر کے اندر دو دو ٹریڈز ہوا کرتے تھے تو جو ٹوٹل ٹریڈز تھے وہ فورٹین تھے لیکن جو ٹریڈز تھے ان میں سے ایک dominant ہوتا تھا ایک recessive ہوتا تھا اس سال کے لیے آپ لوگ اس کو ضرور دیکھ لیں گے کہ جو ہر ایک کریکٹر نے جو دو دو ٹریڈز دیئے ہوئے ہیں which one is dominant which one is recessive one اس میں دو تین ہیں جہاں پہ تھوڑی confusion ہے اگر آپ لوگ بک میں دیکھ لیں جہاں پہ page number one 93 کے اوپر انہوں نے وہ table دیا بھی ہوا ہے تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا وہ particular colors کے لحاظ سے ہے ایک color ایک کریکٹر میں dominant ہے وہی color کسی اور کریکٹر کے اندر پھر recessive بھی ہے تو پھر آپ لوگ کو کم از کم یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا والا dominant ہے اور کون سا والا recessive ہے اس ٹیبل کو آپ لوگ ضرور دیکھ لیں گے next یہ جب اس نے پی پلانڈ کے اندر یہ 7 کریکٹر اور 14 ٹریٹس کو جب اسٹڈی کر رہا تھا پی پلانڈ کے اندر اور جب اس نے پیپر پبلیش کیا experiments on plant hybridization تو اس پیپر کے اندر اس نے 5 last code describe کیا تھا 5 last تھے اس پیپر کے اندر جس کا نام تھا experiments on plant hybridization جو آپ کے course کے اندر ہے ان میں سے جو ایک تھا اس کو ہم کہتے ہیں mano hybrid cross اور mano hybrid cross رابہ سے جو پہلی لاتی اس کا نام تھا mano hybrid cross یاد رکھ لیں mano hybrid cross میں جو منڈل تھا جس نے پی پلانڈ کے اندر 7 کریکٹر سٹڈی کیا ہوئے تھے ان 7 کریکٹر میں سے کوئی ایک کریکٹر لیتا تھا تو یاد رکھ لیں جو آپ کے course کے اندر ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہی example ایٹا کے اندر ہو جو ٹیبل کے اندر اس نے 7 کریکٹر دی ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ لوگوں کو دیا جا سکتا ہے تب جا کے آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ جو کریکٹر دیا جائے گا ان میں dominant کونسا ہے اور اس میں پھر recessی والا کونسا ہے تاکہ آپ کے لئے پھر یہ مسئلہ نہ ہو اس بات کو آپ لوگ light نہ لے یہ ضرور آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے نمبر 2 جو دوسرا تھا اس کو کہتے ہیں die hybrid cross die hybrid cross کا مطلب یہ ہے کہ جو 7 کریکٹر ہوتے تھے ان میں سے کوئی بھی 2 کو لیتا تھا یعنی 2 کریکٹر کو لیتا تھا اور وہ جو 2 کریکٹر ہوتے تھے total 7 کریکٹر ہیں ان 7 میں سے کون سے 2 یہ اس کی مرضی تھی لیکن آپ کے course کے اندر جو example ہے ان سے ہٹ کے example ہم اور آپ لوگ لیں گے بھی اور ان سے ہٹ کے example آپ لوگ کو course کے اندر دیے بھی جا سکتے ہیں تو پھر جو تیسرا تھا اس کو ہم پھر کہتے ہیں try hybrid cross try کا مطلب ہے کہ اگر آپ لوگ وہاں پہ ان 7 کریکٹر میں سے اگر آپ لوگ 3 کریکٹر لے لیں گے تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں try hybrid cross بار بار بتا رہا ہوں کہ جو try hybrid cross ہے وہ ان تینوں میں سے کوئی بھی 7 کریکٹر میں سے کوئی بھی 3 آپ لوگ لے سکتے ہیں پھر جو تھا وہ تھا poly hybrid cross یعنی 3 سے زیادہ اگر 3 سے زیادہ ہو جائے پھر ہم اس کو poly hybrid cross ہم اس کو کہتے ہیں اور 3 سے زیادہ کتنے وہ 4 ہو سکتے ہیں 5 ہو سکتے ہیں 6 ہو سکتے ہیں آپ تو 7 7 کریکٹر کیونکہ 7 کریکٹر تھے 8 کریکٹر نہیں تھا تو 7 تک پھر maximum ہے جو پانچوہ لا تھا اس کو ہم پھر کہتے ہیں law of dominance ہم اس کو کہتے ہیں تو experiments on plant hybridization کے اندر اس نے اس پیپر کے اندر 5 لاز کو ڈسکرائب کیا ہوا تھا mano hybrid cross die hybrid cross tri hybrid cross poly hybrid cross اور law of dominance پر آپ کے کورس میں mano hybrid cross ہے die hybrid cross ہے law of dominance ہے یہ tri hybrid cross اور poly hybrid cross یہ آپ کے کورس کے اندر ہے نہیں پر جب ہم اور آپ لوگ اسی ہی chapter کے اندر آگے جائیں گے تو جو tri hybrid cross ہے اس کو انہوں نے کچھ حد تک touch ضرور کیا ہے وہ ہم اور آپ لوگ اس کو پڑھ لیں گے پر اتنی detail نہیں ہے جتنے کی mano hybrid cross اور die hybrid cross کی ہے لیکن tri hybrid cross کو انہوں نے touch ضرور کیا ہوا ہے آگے جا کے آپ لوگ کو پتا چل جائے گا اور پھر ہم اپنے کو ادھر بتاؤں گا بھی کہ یہ وہ tri hybrid cross ہے جو پالی hybrid cross ہے یہ پھر آپ کے کورس میں ہے ہی نہیں اس لیے اب ہم اور آپ لوگ یہ جو experiments and plant hybridization تھا اس کا جو first law ہے جو کہ آپ کے کورس کے اندر ہے جس کا نام ہے mano hybrid cross یہ اب ہم اور آپ لوگ اس کو شروع کریں گے mano hybrid cross and why mano hybrid cross کیوں کہ اس میں وہ character کتنے لیتا تھے وہ ایک character لیتا تھا تو اس لیے میں یہاں پہ لکھوارا ہوں تھا کہ آپ لوگ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ وہ characters تے کتنے وہ ایک تھا one وہ لیتا تھا just one character وہ لیتا تھا پر یاد رکھ لیں کہ اگر ایک character ہو تو پھر ایک traits کتنے ہوں گے تو اندرسود بات ہے وہ تو پھر دو ہی ہوں گے دو traits ہوتے ایک character کے اندر تو ان دو traits میں سے یاد رکھ لیں جب اس کی inheritance ہوتی تھی انہیرٹنس کی میننگ میں آپ لوگ کو سمجھا دی ہے جب inheritance ہوتی تھی تو ان میں سے ایک trait کی inheritance ہوتی ہے دوسر trait کی inheritance نہیں ہوتی ہمیشہ کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے ایسے اگر فادر اور مادر ہے اور ان میں سے ایک سکین کا کلر بلیک ہے ایک وائٹ ہے تو جو بیبی پروڈیوس ہوگا وہ ان دونوں میں ہو یعنی two traits کی inheritance نہیں ہوتی ان میں سے صرف ایک کی پروڈ ہوگی تب جا کے اس لا کو آپ کے بک نے ایک اور نام بھی دیا ہوا ہے اور وہ ہے inheritance of single trait یہ بڑی ضروری بات ہے کہ آپ لوگ کو یاد ہو inheritance of single trait کا مطلب کیا ہے کہ جو ایک character تھا اس کے اندر جو inheritance ہوگی وہ صرف ایک trait کی ہوگی تو انہیرٹن صرف ایک ٹریٹ کی ہوگی دونوں کی نہیں ہوتی یہ بڑی ضروری بات ہے کیوں کہ بات دفعہ ایم سی کی اگر میں پوچھوں کہ مانو ہائیبر کراس میں پھر ٹریٹ ہمارے کتنے ہو جائیں گے بہت ہی آسان ہے وہ ہمارے ساتھ جو ٹریٹ ہوں گے یہ پھر ہمارے ساتھ دو ٹریٹ جو ہے یہ پھر بن جاتے ہیں نیکس پائنٹ وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ دو ٹریٹ بند جائیں گا پتہ بھی چل جائے گا تاب جا کے آپ کے کوئرس میں نہیں ہے لیکن جو ٹپیکل اگر 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 اس نے اس کو فرسٹ لا کا نام بھی دیا ہوا ہے اور ہم اور آپ لوگ اس کو بات یہ بھی آگے جا کہ پتہ چل جائے گا اس لئے اس کے مختلف نام آپ بتا رہا ہوں اور بھی اس کے نیمز آئیں گے تاکہ ایٹا میں آپ کے لئے کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو کوئی بھی نام ان میں سے لکھا ہوا ہو اور بھی نام آئیں گے اس سارے کے سارے نام یعنی پلانٹ سائز یہ چونکہ ٹھوڑا سا آسان ہوتا آپ کے لئے سمجھنا کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوتا تب جا میں نے جس کریکٹر کو لیا ہوا ہے وہ ہے پلانٹ سائز کا لیکن اگر آپ لوگ وہاں پہ ٹریٹس کو دیکھ لیں تو پھر تو وہ دو ہیں ان پلانٹ سائز کے اندر ہے پلانٹ سائز خود کیا ہے تو پھر وہ ایک کریکٹر ہے اس کا مطلب کہ اس نے کریکٹر ایک لیا ہوا تھا پلانٹ کا سائز لیکن ٹریٹس اس میں مینڈل کا مطلب کہتا وہ ایک سینٹنس کی فارم میں آپ لوگ کو سمجھا رہتا ہوں یہ جو ٹال اور ڈوارف ہوتے تھے ان میں سے ایک میل ہوتا تھا جیسے ایک میل کلافظ دکھو رہا ہوں اور جو ایک تھی وہ فی میل ہوتا تھا تو ٹال میں میل رہا ہوں میل لے رہا ہوں جو ڈوارف وہ فی میل لے رہی ہوں یا پھر آپ کی مرضی ہے جو ٹال ہے اس کو آپ لوگ میل لے سکتے ہیں جو ڈوارف ہے اس کو میل لے سکتے ہیں لیکن صرف بتا رہا ہوں کہ ان میں سے ایک میل ہوتا تھا پیرنٹ یعنی جو پیرنٹ ہوتے تھے ان میں سے ایک ٹال ہوتا تھا اور ایک ڈوارف ہوتا تھا لیکن سمجھانے کے لئے میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کہ اصل مطلب ہوتا کیا ہے جب آپ لوگ نے کی بھی سٹڈی کیا ہوا تھا تو کیڈنی کو آپ لوگ باہر سے سٹڈی کر لیتے ہیں تو پھر ہم اس کو عام سائنس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ کیڈنی کی مارفالوجی کیا ہے یعنی کیڈنی جب آپ لوگ باہر سے نظر آتی تو کیسے ہوتا پھر ہم کہتے ہیں یہ بین شیپ ہوتا اس کا ایک سیڈ کن کی ہے ایک سیڈ کن وی اتنی لیند ہے ایسا کلر ہے اتنا وی ہے یہ ساری باتیں جو ہوتی جن کو ڈسکس کرتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کیڈنی کی مرافالوجی ہے لیکن اگر آپ لوگ اسی ہی چیز کو آپ لوگ جنی ٹکس میں لیں اور جنی ٹکس میں آپ لوگ اسی طرح سے کسی چیز کو سٹڈی کر لیں یہ جو اینی مل ہے جو پلانٹ ہے جو آرگین زم ہے یہ کس طرح سے ہے باہر سے آپ کو کیسے نظر آ رہا اس کو یوز کرتے ہیں جنی اگر آپ لوگ ان کو دیکھ لیں تو ٹال اور ڈوارف تو ایک اپنے کو ڈوارف نظر آ رہا ہے لیکن جنی ایس کو پھر کسی ڈسکرائب کریں گے کہ ایک ڈوارف ہے تو پہلا لفظ ہے پی ہے تو اس پی کا اصل مطلب یہ ہے وہ فینو ٹیپ یعنی پی فینو ٹائپ اس کا فینو ٹائپ کیا ہے تو ایک ٹال ہے اور ایک ڈوارف ہے لیکن جو پیرنس ہیں وہ فینو ٹیپ لی ایک ٹال ہے اور ایک ڈوارف ہے تو اس پی سے جو ہم مطلب لیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ ہے پیرنس یہ ہم اور آپ لوگوں نے بات نائن ٹین میں بھی سمجھی ہوئی ہے یہ پی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے لیکن جو پیرنس ہیں یہ فینو تیپک پیرنس پیرنس پیر بات آپ لوگ کے ذن میں ہونی چاہیے نیکس آپ لوگ نے کورس کے اندر دیکھا ہوگا کہ جو ٹال ہوتا ہے اس کو ہم عام طور پہ capital T اور capital T سے ہم اس کو لکھواتے ہیں جب جو دوارف ہوتا ہے اس کو ہم اور آپ لوگ سمال تی اور سمال تی سے ہم پیر اس قوم طور پہ لکھواتے ہیں اب ہم آئیں گے کہ یہ capital T capital T یا small T سوال تی یہ کیا یہ بھی آپ لوگ کو سمجھا رہتا ہوں جب ہم اور آپ لوگ عام سائنس کی بات کالے جیسے فر اگزامپل میں آپ لوگ کو کی اگزامپل دے دی ہے جب ہم اور آپ لوگ اس کو study کرتے ہیں تو بعض دفعہ ہم اور آپ لوگ کی anatomy سٹڈی کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو کڈنی کی anatomy گیا ہے تو پھر ہم لوگ نے پڑھ ہوتا ہے وہ میڈول ہوتا ہے وہ پہ پہلویس ہوتا ہے یہ ساری بات ہم اور پڑھ پڑھ ہوئی تھی یہ کڈنی کی anatomy اسی طرح سے اگر آپ لوگ یہ کڈنی ہو یا کوئی اگر آپ لوگ اس کی انٹرنل سٹڈی کریں گے تو جو جینز کی جو سٹڈی ہوتی ہے نا اگر آپ لوگ اس کے اندر جائیں گے نا تو پھر anatomy کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں جی نو ٹائپ جی نو ٹائپ لوگ عام طور پہ پی ہی لکھواتے ہیں کورس کے اندر بھی ہیں اس کا مطلب کہ یہ بھی پی ہے یہ بھی پی ہے لیکن یہ جو پی ہے یہ جی جی نو ٹائپ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ عام سائنس میں مارفالوجی جنیٹکس میں فینو ٹائپ عام سائنس میں ایناٹومی جبکی جو جنیٹس چندر ہم اس کے لئے جنو ٹائپ کا لفظ جنس کو اگر آپ سٹڈی کریں گے تو یاد نکلی کہ یہ جو دوسری والی پی ہیں جو ہم عام طور پر ان کے ساتھ لکھواتے ہیں لیکن یہ جو پی ہے جو اور دوارس کی رنگویج میں ہم اس کو یہ ہم اور آپ لوگ نے بات پڑھ ہوئی تھی کہ اگر اس کروموسوم کے اوپر یہاں پہ کوئی چیز پرزن ہے تو اس کارلٹرنیٹ یہاں پہ بھی پرزن ہوگا پھر یہ دونوں کے دونوں آلٹرنیٹ فارم جو جو جن کہیں گے تو مینڈل کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ جن کیا ہوتے ہیں یہ تو ہم اور آپ لوگ کو کروموسوم دی اے چیپٹر کے اندر ہم اور آپ لوگ کو سمجھا گئی تو انڈرسٹوڈ بات ہے پھر ہم اور آپ لوگ اس کو ضرور ڈسکرائب کرے گے کہ جن جن مینڈل کو ان چیزوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے اور ایک یہ ہے یہ ہے یو نو یا پھر ایس ہو سکتا ہے اگر میں پوچھو کہ یہ دونوں کے دونوں یہ ہے کیا تو آپ جو انصر ہوگا یہ جن ہیں لیکن اگر میں پوچھو کہ جن تو پیر میں ہوتا ہے پیر کے اندر ہر ایک ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں تو اگر میں پوچھو ان میں سے صرف سنگل ٹی کیا ہے تو پھر آپ کانسر ہوگا یہ ایلیل ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جن ہے اس طرح جن ہے لیکن اس کے اندر ہر ایک جو ہے وہ ایک ایک ہے یہ بات ہم اور آپ لوگ نے پڑھی ہوئی تھی لیکن مینڈل کو ان چیزوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا جب سیل کے اندر میاس ہوتا ہے یعنی جب ریڈکشن ہوتی ہے گیمیٹروجینیس ہوتا ہے گیمیٹروجینیس میں میٹروجینیس کی فارمیشن میں میاس ہوتا ہے تو میاس میں ایک سیلیے بن گیا ایک نیوکلیس تو پھر ایک کروموسوم آئے گا ایک کروموسوم آئے گا تو یہاں پہ جو کروموسوم تھے جو پیر میں تھے وہاں پہ تو جینز تھے لیکن یہاں پہ کروموسوم جب گیمیٹروجینیس میں تقسیم ہوا تو پھر ایک ایلیل تو ایدھر آ گیا نہ ہوا یہ بات میں آپ پہلے بھی ہی سمجھ جب اس کے اندر گیمیٹو جینیس ہوگا گیمیٹس کی فارمیشن ہوگی تو گیمیٹس میں میاسیس ہوتا ہے ہم اور آپ لوگوں نے ان باتوں کو پڑھا ہوا تھا میاسیس میں کروموسوم کا جو نمبر ہے نا وہ ریڈیوز ہو جاتا ہے وہ ہاف ہو جاتا ہے تو ایک کروموسوم ادھر جائے گا ایک ادھر آئے گا نا تو کروموسوم کے اندر جب ریڈکشن ہوتی ہے جب یہ تقسیم ہوتے ہیں تو کروموسوم کے اوپر تو ایلیل ہوتے ہیں نا وہاں پہ جینس تو نہیں ہوتے نا اس کا مطلب کہ ایک ای ایلیل ادھر آئے گا تو جو میینڈل تھا اس نے اس بات کو بھی انڈاریکلی کہا ہوا تھا کہ جب گیمیٹو جینیس ہوتا ہے تو گیمیٹو جینیس میں کروموسوم کا جو نمبر ہے وہ ریڈیوز ہو جاتا ہے ہاف ہو جاتا ہے اور جو ایک اینیمل ہوتا ہے ان کا جو سیلز ہوتے ہیں وہ ڈیپ لائیڈ ہوتے ہیں وہاں پہ جینز پرزنٹ ہوتے ہیں لیکن جب گیمیٹس بنتے ہیں تو گیمیٹس کے اندر ہر گئے جینز نہیں ہوتے ان کے اندر پھر یہ الیل پرزنٹ ہوتے ہیں تو یہ جو ہمارے ساتھ بن گئے ہیں یہ گیمیٹو جنیسیز ہے یہ میاسیز ہے یہ اس نے ڈاریک یہ بات نہیں کہی ہوئی تھی انڈاریک لیے اس نے اشارہ دیا ہوتا اور واقعی میں آخر میں پھر ثابت بھی ہوا تو یاد رکھ لے کہیں یہ بات بھی پوچھی گئی کہ گیمیٹس یا گیمیٹو جنیسیز میں جو کروموسوم کا جو نمبر ہے یا جو جینز اور الیل کا جو کانسٹ ہے جو ہاف ہو جاتا ہے یہ کس نے سب سے پہلے پروپوس کیا ہوا تھا کورس کے اندر انہوں نے بکیڑا طور پر لکا ہوا ہے یہ بھی منڈل تھا تو اگر میں پوچھوں کہ یہ کیا ہے یہ کیپیٹلٹی کیپیٹلٹی تو آپ کانسٹر جین سمالٹی سمالٹی جین لیکن ان میں سے ہر ایک تو پھر وہ الیل تو پھر یہاں پہ جو اس نے اس طرح کا لائل لگاتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک ڈپ لائٹ سیل کے اندر گیمیٹو جنیسیز ہوا گیمیٹس بنے تو کروموسوم کا نمبر ریڈیوس ہوا ہاف ہوا تو اگر کروموسوم کا نمبر ریڈیوس ہوگا تو ایک جین کا نمبر بھی پھر ریڈیوس ہوگا نہ ہاف ہوگا نہ کیونکہ ہم اور آپ لوگوں نے اس بات کو تو پڑھا ہوا تھا کروموسومل تیری ایف انہیریٹنس کے اندر بھی تو پھر ایک کے لیے لیڈر پہ جائے گا ایک کے لیڈر پہ جائے گا تو مینڈل کا طریقہ کار یہ کہ جو گیمیٹس ہوتے تھے نا اس کو وہ انسرکل کرتا تھا گول کرتا تھا اور اس کو اگر آپ لوگ ان کے پیپر میں بھی دیکھ لیں ٹیکس بک کے اندر بھی اگر آپ لوگ اس کو دیکھ لیں تو جس اس کو اس نے انسرکل کیا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ گیمیٹس ہیں تو ہم اور آپ لوگ اتنا ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کہ جو میلز تھے ان کے گیمیٹس کے ساتھ ایسے ٹیل بناتا تھا سپرم کی طرح اس کی لکھ ہوتی تھی لیکن جو فیمیل ہوتے تھے وہاں پہ وہ پلس کا سیمبل لگاتا تھا یہ فیمیل والے گیمیٹس یہ اوم وغیرہ ہوا کرتے تھے پر اتنا ڈیٹیل میں ہم اور آپ لوگ نہیں جائیں گے ان کی ہم اور آپ لوگ کو ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں اب آپ لوگ کو سمجھانی چاہیے کہ کیپیٹل ٹی کیپیٹل ٹی ہے کیا یہ دونوں کے دونوں آپ کا آنسر ابھی سے جین لیکن بار بار بتا رہا ہوں مینڈل کو ان کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ یہ جین ہوتے ہیں ایون اتنا تک پتہ نہیں تھا آپ لوگوں نے بات پڑھی ہوگی کہ وہ جین کو کہتا تھا کہ یہ فیکٹر ہے یہ ایلیمنٹ ہے یہ یونٹ ہے یہ ڈیٹرمنٹ ہے چار نام اس نے اس کے لیے یوز کیے ہوئے تھے اس کو اتنا تک پتہ نہیں تھا کہ جین ہوتے ہیں یہ تو ہم اور آپ لوگوں نے چونکے کرومسوم ان ڈی این اے چپٹر کے اندر یہ بات پڑھی ہوئی ہے تب جا کے ہم اور آپ لوگوں کو یہ بات کیا پتہ چل گیا اور واقعی میں ایسا تھا بھی اور واقعی میں پھر یہ بات پرو بھی ہو گئی تب جا کے تو مینڈل کو لوگ پھر فادر آف جین ایٹکس بھی کہتا ہے کہ اس نے جو کچھ پروپوس کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا اس سارا کچھ واقعی میں ایسا پرو بھی ہوا سو یوں نو کہ جب گمیٹس بن جاتے ہیں تو پھر گمیٹس گمیٹس آپس میں ملتے ہیں پھر زائی گوڑ بنتا ہے تو پاسیبیلٹی تو ہے نا کہ یہ والا گمیٹ اس کے ساتھ مل جائے تو اگر یہ ہوا تو کیپیٹل ٹی سمال ٹی بات تو ہو سکتی ہے نا کہ یہ والا ان کے ساتھ مل جائے تو کیپیٹل ٹی سمال ٹی پاسیبیلٹی تو ہے نا کہ یہ والا ان کے ساتھ مل جائے تو کیپیٹل ٹی سمال ٹی possibility تو ہے نا کہ یہ والا ان کے ساتھ مل جائے تو capital T small T تو اس کو پھر وہ کہتا تھا F1 F means filial filial means جو بچے ہوتے ہیں جو generation ہوتا ہے so F1 means first generation یعنی یہ ان کے parents ہوئے یہ اس کا F1 ہوا first generation ہوا لیکن کہیں اگر آپ لوگوں سے پوچھا گیا کہ جو mano hybrid cross ہوتا ہے inheritance of single trace ہوتا ہے یا first law ہوتا ہے یا love segregation ہوتا ہے اس میں ہم character کتنے لیتے ہیں بڑا آسان trades کتنے ہوتے ہیں بڑی آسان بات ہے ان trade میں سے کون سا dominant ہے کون سا راسیسیو ہے آپ لوگوں کو پھر پتہ ہونا چاہیے لیکن جو dominant اور جیروی سیسیو ہے تو ہر ایک animal کے اندر یعنی ہر ایک پلان کے اندر کتنے gamits بنتے ہیں یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے پر کہیں پوچھا گیا کہ inheritance of single trace میں یا mano hybrid cross میں یا love segregation میں جو ہم ایک character لیتے ہیں تو ان دو plants کے اندر total کتنے gamits بنتے ہیں 4 تو یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے اس طرح سے question پھر ہم اور آپ لوگ جو die hybrid cross ہوگا وہاں پہ بھی ہم اس کو دیکھیں گے وہاں پہ gamits کا number کتنا ہوگا وہاں پہ F1 میں پھر ہمارے ساتھ کتنے offspring بنتے ہیں اور پھر ہم اور آپ لوگ دیکھیں گے یہ basic differences ہیں آپ لوگ کو سی بات پوچھیں جا سکتی ہے لیکن اگر آپ لوگ F1 میں دیکھ لیں تو کتنے ہمارے ساتھ offspring میں filial میں ہمارے ساتھ offspring بن گئے ہیں 1, 2, 3, 4 اس کا مطلب کہ F1 میں ہمارے ساتھ چار plants بنیں گے F1 میں جو die hybrid cross ہوگا وہاں پہ number کچھ اور ہو جائے گا یہ باتیں پوچھتے ہیں عام طور پہ تو اگر آپ لوگ اس F1 میں دیکھ لیں تو اگر میں پوچھو کہ یہ plant کیسے ہے تو پھر تو یہ tal ہے نا اگر میں پوچھو یہ کیسا ہے تو پھر یہ بھی tal ہے نا اگر میں پوچھو یہ والا کیسا ہے یہ بھی tal ہے نا اگر میں پوچھو یہ والا کیسا ہے تو tal ہے نا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو F1 ہے ان میں 100% plant جو ہے وہ ہمارے ساتھ tal آ رہے ہیں تو منڈل نے کہا کہ ایسا trait میں یہاں پہ marker کا نشان ڈال رہا ہوں tal ایسا trait یہ تو ایک trait ہے نا جو parents کے اندر ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے parents کے اندر tal ہے لیکن اگر آپ لوگ اس trait کو دیکھ لیں تو وہ F1 میں کتنے ratio کے حساب سے express ہو رہا ہے 100% جو آپ کے F1 ہے وہ ساتھ کے ساتھ tal ہے تو اس نے بڑی خوبصورت بات کہی اس نے کہا کہ ایسا trait جو parents میں ہو لیکن F1 کے اندر 100% express ہو جائے اس کا لیمیننٹ تو آپ لوگوں سے MCQ میں یہ بات پوچھی جا سکتی ہے technical sentence آپ لوگوں کو دیا جائے گا کہ اس قسم کا trait جو F1 کے اندر present ہو according to the mental laws according to the mechanism of inheritance اگر parents کے اندر present ہو اور F1 میں وہ 100% آپ کو express ہو جائے declare ہو جائے تو اس trait کو پھر ہم اور آپ لوگ کیا کہیں گے dominant کہیں گے recessive کہیں گے اور اور option آپ لوگوں کو دی جائیں گے you should know کہ period dominant ہوتا ہے لیکن اگر mendel کے last کے مطابق ہم اور آپ لوگ recessive کی definition کر لیں تو recessive کا مطلب کیا ہوا کہ ایسا trait میں وہاں پہ ڈال رہا ہوں dwarf trait ہے parents کے اندر present ہے لیکن اگر آپ لوگ اس کو F1 کے اندر دیکھ لیں وہ 100% ہمارا disappear ہو گیا ہے غائب ہو گیا ہے تو اس نے کہا کہ ایسا trait جو parents کے اندر ہو لیکن F1 کے اندر 100% غائب ہو جائے اس کال recessive تو dominant اور recessive کی definition اس F1 کے لحاظ سے کیا ہوا you should know یہ sentences آپ لوگ کو یاد ہونے چاہیے ہر صورت میں تو یہ mendel ایسے کرتا تھا جو dominant ہوتا تھا اس کو پھر عام طور پر capital لیکھواتا تھا جو recessive ہوتا تھا اس کو پھر small letter سے لیکھواتا تھا تو کچھ students ہوتے ہیں جن کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ کیوں وہ طال کو یہ اس کی مجبوری تھی کہ جو dominant آتا تھا اس کو capital سے لیکھواتا تھا جو recessive ہوتا تھا اس کو پھر small سے لیکھواتا تھا میرے خال میں یہاں تک آپ لوگ کو سمجھانی چاہیے next وہ یہ ہے کہ یہ mendel کا طریقہ اکار میرا نہیں تا یہ mendel کا طریقہ اکار تھا کہ F1 cross F1 یعنی F1 کو پھر F1 سے سارے کے سارے ایک جیسے ہیں تو ان میں سے ایک male لیتا تھا تو وہ ایک female لیتی تھی capital small t تو وہی بات ہوگی کہ اگر میں پوچھو یہ capital small t کیا ہے آپ کا answer جین اگر میں پوچھو یہ capital small t کیا ہے آپ answer جین لیکن اگر ان میں سے پوچھو یہ صرف capital t کیا تو بات تو ہمارے اور آپ لوگ کی وہی ہو گئی تو پھر وہی بات ہوگی کہ اس میں gametogenesis smalty اور اس کو پھر یہ کہتا تھا f2 f2 اس کو کہتا تھا یہ بات بڑی آسان ہے میں آپ لوگ سمجھا رہا ہوں next اگر ہم اور آپ لوگ اس plan کو دیکھ جو مینڈل تھا اس لا کو بعض دفعہ کہتا تھا 3 ratio 1 اور 3 کا مطلب کہ 3 ڈال ہے لیکن phenotypically ڈال ہے اور ایک ڈوارف ہے لیکن phenotypically ڈال ہے تو 3 ratio 1 بھی ہم اس کو کہتا ہیں تو بعض دفعہ ایٹا میں ان نام میں سے لکھنے کی بجائے وہ سادھ الفاظ میں آپ کو بتا رہتا ہے according to the 3 ratio 1 اس طرح کی بات پوچھ جائے گی تو پھر کوئی کو question ہو گا تو 3 ratio 1 کا مطلب یہ ہی اللہ ہو گا یہ ساری بات ان سے نکالی گئی ہیں نیکس وہ یہ ہے کہ جو 3 ratio 1 ہے اگر آپ لوگ اس کو 100 پرسن میں دیکھ لیں تو 3 ہے وہ تو ہمارا 75 ہے لیکن جو 1 ہے وہ تو ہمارا 25 ہے 75 ratio 25 تو کوئی کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ایسا trait میں یہاں پہ red سا سیمبل ڈال رہا ہوں جو F1 میں 100% appear ہو جائے اس کال dominant لیکن recession کیا ہے ایسا trait جو F1 میں 100% disappear ہو جائے یہ بات ہمارا پھلو نہیں اس کو ریس کہتے ہیں لیکن میندل ریس ایس ایسے نہیں کی تھی آپ کر سکتے ہیں لیکن اس نے نہیں کی تھی اس نے کہا کہ ایسا trade جیسے یہاں پہ dwarf جو کے parents کے اندر ہو F1 میں 100% disappear ہو جائے اور اگر آپ لوگ F2 کے اندر دیکھ لیں پھر ری پیر ہوا اس کال recess you تو اس نے کہا کہ اگر کوئی trade ہو جو parents میں ہو F1 کے اندر 100% disappear ہو جائے F2 میں پھر reappear ہو جائے اس called recess you one تو dominant or recess you کی definition is کیا ہے lines کی فارم میں technically یہ بات میں اپنے کو سمجھ دی ہونا چاہیے next وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ ڈوارف اور آپ لوگ ان چیزوں کو دیکھ لیں تو یہ تو بس منڈل اس کا طریقہ ایکار یہ تھا کہ پی اور پھر اس کے بعد F1 اور F1 کرا سے F1 پی ریف آتا تھا بس یہ ختم ہو جاتی تھی لیکن یہاں پہ منڈل کے ساتھ ایک confusion تھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ لوگ اس پلانٹ کو دیکھ لیں capital T capital T یعنی میں اس کو یہاں پہ ریڈ لکھو رہا ہوں capital T capital T اگر آپ لوگ پلانٹ کو دیکھ لیں اس میں کوئی شک نہیں ہے یا آپ لوگ کو ٹھال آ رہا رہا لیکن اگر آپ لوگ یہاں پہ کوئی اور پلانٹ دیکھ دونوں کو ڈال نظر آ رہا لیکن اگر آپ لوگ اس کے genotype کو دیکھ لیں تو ان میں فرق ہے تو یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ان دونوں ڈال پلانٹ میں سے کون سا والا small 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 T والا ہے یعنی اس کو determine کرنے کے لیے وہ ایک test کرتا تھا اور اس test کو ہم پھر کہتے ہیں test cross تو ضرور ہی ہے کہ آپ لوگ کو پتہ ہو کہ یہ test cross کیا ہوتا ہے کورس میں انہوں نے آگے بھی touch کیا ہوا ہے ہم اور آپ بھی اس کو صحیح پڑھیں گے تاکہ آپ لوگ کو سمجھ جائے تو test cross ایک چیز کے لیے کم اس کم یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کسی plant کے phenotype کو معلوم کرنے کیلئے نہیں ہوتا کسی plant کے genotype کو معلوم کرنے کیلئے ہوتا ہے یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے اس کے لیے وہ test cross کرتا تھا تو اس کے لیے اس کا فرمولہ تھا میں یہاں یعنی parental والا f1 یا f2 نہیں لیتا تھا پی لیتا تھا اس کا فرمولہ یہی ہے لیکن کون سوال ہوموزائیگس ریسیش والا میں یہاں پھر اس کو encircle کر لیتا ہوں تا کہ آپ لوگ کو سمجھا جائے یہ والا اس کو لیتا تھا cross کون سوال f2 f1 نہیں f2 تو f2 میں جو مسئلہ ہے وہ تو ان دو میں ہے نا capital t capital t small t small t small t والے کے اوپر تیس cross apply نہیں کر ساتھ ہے کیونکہ وہ تو دوارف ہے مسئلہ تو اصل میں ان ٹال کے اندر ہے ایک ایک ہیٹروزائیگس ہے تو فیلو ٹیپی کے لیکن جنو ٹائیس میں تو فرق ہے نا تو اس کے اوپر تیس cross لگ آتا تیس کی ضرورت نہیں ہوتی تی یہ بات آپ کے ذن میں ہونی چاہیے تو پھر کیا کرتا تھا اگر آپ پی میں ہوموزائیگس سیسیو میں اگر آپ لوگ لے تو سمال ٹی سمال ٹی جو ٹال یہ بنا ہے تو پھر اس کو لیتا تھا اور اس کو پھر کرتا تھا کس کے ساتھ اس پیرنس کے ساتھ جب اس کو کرتا تو وہی بات ہے سمال ٹی سمال ٹی اور پھر یہاں پہ ہم ٹی سمال ٹی گی میٹس کے ساتھ سمال ٹی تو اگر میں پوچھو ہمارے ساتھ ہنڈرڈ پرسنٹ پلانٹس کیسے آگئے ہیں تو ہمارے ساتھ جو ہنڈر پرسنٹ پلانٹس ہے وہ تو ہمارے ساتھ ٹال آگئے ہیں میرے بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے اب اس ہی ساتھ ہم اور آپ لوگ دوسرا کیس سٹیڈی کر لیتے ہیں ٹی سٹیڈی کر لیتے ہیں یہ نہیں یہ والا ہے تو اس کے لئے پھر فرمولا کیا ہے وہ ہی بات ہے وہ تو ہمارے ساتھ سمال ٹی سمال ٹی ہے لیکن اگر اس کی بجائے ہم اور آپ لوگ یہ والا پلانٹ ان کے ساتھ کر لیں تو پھر ہمارے ساتھ بات ایسی بن جائے گی نا کہ سمال ٹی اور اگر آپ لوگ اس کو کر لیں تو پھر سمال ٹی سمال ٹی اور یہ پہ سمال ٹی سمال ٹی تو پھر وہ ہی بات ہو گئی یہ ان کے ساتھ پھر سمال ٹی یہ والا ان کے ساتھ تو سمال ٹی سمال ٹی اور یہ والا ان کے تو اگر میں پوچھ اس میٹال کتنے ہیں تو ہمارے ساتھ جو فیفٹی پرسنٹ پلانٹس آ رہے ہیں نا ہمارے ساتھ جو فیفٹی پرسنٹ پلانٹس آ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ ٹال بن رہے ہیں تو اس نے بڑی خوبصورت بات کہی اس نے بات اس طرح سے کہی کہ اگر آپ لوگ ٹیسٹ کراس کر لیں اور ٹیسٹ کراس میں اگر آپ کے ساتھ ہنڈرڈ پرسنٹ پلانٹ ہنڈر پرسنٹ پلانٹ پیرنس کی طرح آ جائے یعنی اگر آپ دیکھ لیں یہ ہنڈرڈ پرسنٹ پلانٹ ٹال کی طرح ہے تو اس نے کہا کہ جو ہمارا پلانٹ ہوگا یہ پھر ہوموزائیگس ڈامینٹ ہوگا ہوموزائیگس ڈامینٹ سے میرا مطلب یہ ہے یہ پیور ہوگا دونوں جو ڈامینٹ ہے لیکن اگر آپ کے ساتھ جو ریشو ہے جو آفرنگ مان گئے ہیں ان میں سے فیفٹی پرسنٹ پیرنس کی طرح ہے یعنی فیفٹی پرسنٹ اس کی طرح ہے جبکہ جو اور فیفٹی پرسنٹ ہے وہ اس کی طرح ہے ہوموزائیگس ریسیسیو کی طرح ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کا پلانٹ ہے جس کو آپ نے لیا ہوا تھا یہ پیور نہیں ہے یہ ہوموزائیگس نہیں ہے اور اگر پیور نہیں ہے تو پیور تو ہائیبرڈ ہوا نہ تو ٹیسٹ کراس کا فائدہ کیا ہوا ٹیسٹ کراس کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ کو پلانٹ کے پیورٹی کے بارے میں پتا چل جاتا ہے کہ پلانٹ ہمارا کتنا پیور ہے تب جا کے چونکہ ٹیسٹ کراس آپ کو کسی پلانٹ کے بارے پیورٹی کے بارے میں آپ لوگ کو بتاتا ہے تب جا کہ اگر آپ لوگ اپنے بک میں بھی دیکھ لیں تو اس نے اس لہ کو ایک اور نام بھی دیا ہوا ہے اور وہ ہے لہ آف پیورٹی اور وائلہ آف پیورٹی آپ لوگ کو سمجھ جانے چاہیے کیونکہ ہم اور آپ لوگ اسے پیورٹی کو ریٹرمائن ہیں ہوگا یا اگر وہاں پہ اس نے جنو ٹائپ لکھے ہوئے ہیں تو آپ دیکھ لیں گے کون سوال کی جو پلانٹ ہے وہ کون سوال ہوگا پیور ہوگا ہائیبرٹ ہوگا کوئی اور اور الفاظ ہوں گے پھر آپ پتہ ہونا چاہیے پھر یہ ہائیبرٹ ہوگا اس کا مطلب کہ ہنڈرڈ اور فیفٹی پرسن کے الفاظ کو آپ دیکھیں گے پھر آپ لوگ دیٹرمائن کریں گے کون سوال ہے اور کون سوال نہیں ہے میرے خیال میں آپ لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ جو فرسٹ لہ ہے ٹیکنیکل ہے سب لہ کا بیس ہی ہے اس لہ کے اوپر کس طرح کی سکتے ہیں یہ پھر آپ لوگ کو سمجھ آنی چاہیے Thank you very much